اسے چلیں گے نولی کے رہنما اتاتار اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اتنی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے تو اس کی منی لانڈرنگ بھی ہو اور وہ اطراف بھی کرے تو وہ اتنی سی منی لانڈرنگ ہے وہ پانچ کیرٹ کی انگوٹھی بھی مانگے فائلے سائن کرنے کے عوض تو وہ بھی جائز ہے وہ جب تک اپنی فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دیتا اور وہ جو فورن فنڈنگ ہے سات سال سے زیرے التوا ہے اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو اپوائٹمنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ کی اور چیف الیکشن کمیشنر کے تجویز کنندہ طریقہ انصاف کے پرویز خٹک تھے آج یہ اسیمبلیوں میں قراردادے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈسکا کا فیصلہ حضم نہیں ہوا یہ میچ فکس کرنا چاہتے تھے جیسے ان کو میچ فکس کرنے کی عادت ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر بھی ان کے ساتھ میچ فکس کرے اب جب وہ قانون اور انصاف کے تحت چل رہے ہیں تو یہ ہر دوسرے دن ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی یا بیان آتا ہے یا قرارداد آتی ہے تو کہاں پہ آپ کی منی لانڈرنگ ایک طرف آپ کی پانچ پانچ کیرٹ ڈائیمنڈ کی انگوٹیاں ایک طرف گوگی اور اس کے خاون کی پنجاب کی کرپشن ایک طرف مگر فورن فنڈنگ کا آپ کو حساب دینا ہوگا کوئی بینل اقوامی سازش کے بیانی کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکیں گے کوئی مذہبی ٹچ دے کے کہ مذہبی ٹچ دے دو اس کو گداری کا فتوہ لگا دو اس پہ کوئی گداری کوئی مذہبی ٹچ کوئی بینل اقوامی سازش کا بیانیاں فورن فنڈنگ کا جواب نہیں ہے اربوں روپیہ بیری سی شنیپس کون ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ امریکہ کا ایک یہودی شہری ہے سے آپ نے اپنی پارٹی کیلئے فنڈنگ لی انڈیا اسرائیل سے فنڈنگ کیوں آپ کو آئی اور ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکالو تو فتنہ خان نیازی اب آپ نے رسیدیں دینی ہیں اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ فیل فور سنایا جائے کیونکہ جو تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ہیں پہلے سٹے آرڈر لیے گئے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے پھر اصدا کی گئی کہ اس کو سیگہ راز میں رکھا جائے یہ سات آٹھ سال کا معاملہ اب منطقی انجام کو پہنچا ہے اور وہ ابراج گروپ آریف نکوی ووٹ آن کرکٹ کلب جس کے تحت آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دی جو ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ ہیں آپ کے باورچیوں کے نائب کاسنوں کے وہ اس کے علاوہ ہیں سمران نیازی صاحب اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں ہے آپ آپ کریں تو بلیٹڈ وائلیشن آف کانسٹیشنل لاؤ کریں ہم پچھلے چار سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی کہاں ہے شہداد اکبر بلائیں ٹی وی پر اس کو مناظرہ کرنے کو تیار ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اقامے پہ نکالا اور شہباز شریف صاحب پچھلے ساڑھے چار سال سے عدالت کی روبرو کھڑے ہیں ایک پائی کی کرپشن منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی ہائر کوٹس کے فیصلے موجود ہیں مگر اب آپ کی جواب دہی کی باری ہے جو آپ نے بیرون ملک سے بیرونی سازش کے تحت پیسے لیے ہیں نہ اس کی منی ٹریل ہے نہ اس کے استعمال کے حوالے سے آپ کے پاس جواز ہے یہ پولٹیکل پارٹی آپ کی اس کو تو بین ہونا چاہیے اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے کہ ممنوع فنڈنگ لے اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کرے اور اس کا جواب بھی نہ دے تو یہ عارف نکوی کے ساتھ جو آپ کے پاس جو لی کرنمات آتار اور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کچھ حصاب نے ملاحظہ کیا